بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو پسا آپ کے حقوق کے اوپر نہ کمپرومائز پہنے کی ہے نہ پھر ہوگا نکلیں گے باہر ہر صورت میں نکلیں گے اور اسی صورت میں یہ معاملات واپس ہو سکیں گے بٹھ ہمارے معصوم اور معصوم تو نہیں کہیں گے نازک مزاد جو ہمارے ملازمین ہیں جو دھوک گرمی برداشت نہیں کر سکتے جب تک آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہونے یہ ذہن میں رکھیں بڑا سمپل سا فارمولہ ہے اس میں پینشن کے اوپر نقصان کیا ہے ان فیملیز کو تو ہے ہی ہے جو بیوہ بچیاں بچاری لے رہی ہیں یا کچھ ہے فیملی پینشن آگے کہ سرکاری ملازم جس کی اگر اسی ہزار روپیہ بیسک تھی میں ایک ایفریج لیتوں چودہ پندرہ یا سولہ سکیل کا جو ملازم اگر جاتا ہے اس کی بہتر ہزار اگر پینشن بننی تھی اس فارمولے کے ساتھ اسی ہزار روپیہ اس کی پینشن جو ہے کنسیڈر ہونی ہے تو دو سال کی ایفریج نہ بھی کی جائے اس میں دو سال کی ایفریج نہ بھی کی جائے تو ستر فیصد جو ہے بیسک اسی ہزار کے بجائے چھپن فیصد جو ہے وہ لکھی جائے گی اور اس کے بعد جو چھپن ہزار پہ پینشن بنے گی اسی بیسک کے اوپر ویسے نارمل یا پچھلے فارمولے کے تحت اگر بہتر ہزار تھی تو تقریباً تقریباً جو ہے 45 سے 48 ہزار کے درمیان پینشن بنے گی اور ملازمین کو ایک مزید بھی الجھایا گیا کہ عمر کی حد جو ہے حالانکہ اس کی اوپر کام بھی ہو رہا تھا وہ ساتھ ساتھ اگاہ بھی کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے عمر کی حد کو 62 سال کرنے کے حوالے سے اور ساتھی اس حوالے سے مطمئن تھے اب پینشن کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ویسے تو ہر ملازم پہ ہے جو ملازم نیئر فیوچر میں یکم جولائی کے بعد جو ہے وہ جا رہا ہے کسی کو دو مہین ہے تین ہے چار ہیں چھے ہیں آپ لوگوں کو جو پینشن کی اوپر لاس ہو رہا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے اداروں کی نچکاری کا ایشو طریقے کے ساتھ پی ڈیو ڈی وہاں سے اسکول ڈیسکوز بوسٹ آفیس ان تمام اداروں کو طریقے کے ساتھ جو ہے پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ متحد ہونے کی ضرورت ہے اصل مسائل جو تھے تنخواہوں میں تفریق ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ موجود ریکلرائزیشن جو ہے ساتھیوں کی اپنی جگہ موجود ہے اور ابھی مزید ایک چیز میں الجھایا ہے ٹیکسس کے حوالے سے تو میں ساتھیوں کو اگاہ کرتا چلوں کہ ٹیکسس کی اوپر انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا یہ معاملات نہیں ہوں کہ ٹیکسین کو واپس لینے پڑیں گے کیونکہ جیسے ہی یکم اگست کو آپ کی سیلری لگ کی آئے گی ہر بلازم کو اندازہ پھر ہوگا کہ ہمیں کتنا کتنا نقصان ہوئے اس نے پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگا سارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے تو یہ تو تھی اپ ڈیٹ آپ کو وزیر آباد اسٹیشن بھی لکھاتے ہیں بہت شارٹ نوٹس کے اوپر آپ اگاہ کرتے چلیں کہ یہ تھا کل نکلے اور آج صبح صبح واپس نکلنا پڑا ہے امپورٹنٹ ترین آپ ایمپلوائز کے ہی ایشوز آج پی ڈیو ڈی کے ساتھی بھی جو ہے اپنے ادارے کے بندش کے خلاف جو ہے ڈیئر پلیننگ آؤٹ کے ان کا احتجاجی کیمپ جو کتشتہ بتیس روز سے ان کا احتجاج جاری تھا آج اسلام آباد پرس کلپ کے باہر منتقل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہفتہ دس دن کے اندر جو ہے ہم پورے پاکستان کی میٹنگ بھولا کے تو آئندہ کا لاحے عمل جو ہے آپ ساتھیوں کو دیں گے موسم کی اس سختی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور ایک دفعہ پھر سے جتنے ساتھی اس دن پورے پاکستان سے آئے تھے ایک اچھا ریلیف نو ڈاؤٹ کے ہم نے لیا پینشن مالا تھا دوبارہ سے آگیا آپ لوگ خراج تحسین کے باعث ہیں کہ آپ نے ٹرسٹ بھی کیا اور یہ سارے معاملات ہیں دعاوں میں یاد رکھیں جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس انشاءاللہ تعالی ہوں گی کیوی چینلز اخبارات اور اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچیں گی اور اتھینٹک نیوز پہنچیں گی آپ بہت شکریہ جن ساتھیوں نے اس پیج کو فالو نہیں کیا ہوا اس کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچیں گی